وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر سکیم میں کتنے افراد ریجسٹرڈ پندرہ لاکھ روپے قرضہ کب ملنا شروع ہوگا پنجاب میں شہر میں اگر ہے تو پانچ مل ہے اور اگر دیات والی سائیڈ ہے تو دس مل تک آپ کے پاس پلاٹ ہونا چاہیے اس پہ ہم لون دیں گے ہمارے پاس لوگ مجھے صرف پانچ سارے کی نو گائے ہمارے سٹاف نے ان کی ہیلپ کی اسلام علیکم میں ہوں سمان برٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوٹ دو پوائنٹ ناظرین سی ام پنجاب صاحبہ کی سکیم اپنی چھت اپنا گھر کے تحت کن افراد کو الیجیبل قرار دے کے ریجسٹرڈ کیا جا رہا ہے آپ کے پاس کتنی زمین ہونی چاہیے کہ آپ کو پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ ملے آپ اپنا گھر بنا سکے اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ اتراز اٹھا رہے ہیں کہ پندرہ لاکھ روپے میں گھر نہیں بن سکتا اس حوالے سے دی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی محمد سیف صاحب سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتے اس بارے میں کہ کیا پندرہ لاکھ روپے میں گھر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا آئیے مارے صاحب اس وقت ہمارے صاحب دی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی سیف صاحب مجود ہیں اسلام علیکم سے سر یہ بتائے گا یہ جو سکیم ہے اپنی چھت اپنا گھر اس میں اب تک لاہور لیول پہ یا پنجاب لیول پہ کتنی ریجسٹریشن ہو چکی ہے کس طرح سے ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور کیا کسی کو الورٹ بھی کیا جاری ہے اماؤنٹ کیا جس طرح سے بھی ان کو فیسیلیٹ کیا جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ کو شکریہ لیا ہے میڈم اچی ونیسٹر نے اکیس اگست کو یہ پروگرام لانچ کیا تھا اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہم نے آن لائن اپلیکیشن کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور اس میں میں پی ای ٹی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑا آسان وہ آن لائن پورٹل ہمارا ہے آج کی ڈیٹ تک اس پورٹل پہ ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب لوگ جنہوں نے اپنے مکمل ڈاکومنٹس سمیٹ کر دیئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پورٹل پہ اپلیکیشن اپنا وہ فارم ڈاونلوڈ کر لیا ہے اب وہ اپنے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں پرپرٹی کے وہ لے کے تو وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے اور اس وقت آل موسٹ دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب ہمارے پاس پورڈ ڈیولپ ہو گیا ہے ان لوگوں کا جو ڈیزرب کرتے ہیں اور ان کو ہم لون دیں گے لون کی جو آپ نے بات کی ہے میڈم چیف منسٹر نے پانچ سپتمبر کو پہلی ایک بیلٹنگ کی تھی ڈی جی خان میں اور پھر ہم نے پورے پنجاب میں اسی شام کو کی اور اس کی آنٹ کرونڈ ویریفیکیشن چل رہی ہے آئی کرو فائنانس کے ادارے ویریفائی کر رہے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں ان کے پلارٹس چیک کر رہے ہیں ان کا پوزیشن چیک کر رہے ہیں ان کی پرپرٹی کی ڈیٹیل لے رہے ہیں ٹک ہے سر جو آپ کا ایلیجی بیلیڈی کا کرائیٹ ایریہ ہے تو اس کے مطابق کچھ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کچھ سیپریٹ رہتے ہیں تو یہ بتائیں گارڈین کو دیکھا جاتا ہے کہ گارڈین کے پاس اس کا اپنی پرپرٹی کتنے ہیں یا پھر انڈیویجیل ہی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیویجیل کے پاس کتنی پرپرٹی ہے اور وہ ایلیجیبل ہے کے نہیں دیکھیں ہمارا بڑا سمپل آرینجمنٹ ہے ایلیجیبلیٹی کرائیٹریا بہت سمپل ہے میاں بیوی ہیں بچے ہیں ایک سمپل ہی ہی ہے اگر میاں کے نام پرپرٹی ہے تو وہ اس کو لون مل جائے گا اور اگر بیوی کے نام پرپرٹی ہے تو اس کو لون مل جائے گا بات 끝나د دیڈ فیملیز ہیں اگر بیٹا ہے اور اٹھاران سال سے اس کی عمر زیادہ ہے اس کے نام پرپرٹی ہے گا شک وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس گھر نہیں ہے بھی رینٹڈ ہوس میں ہے تو اگر بیٹے کے نام پراپٹی ہے تو ہم اس کو بھی لون دیں گے پھر اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے تحت جو کرزیں دیے جائیں گے اس کے لیے کوئی زمین بھی مقتص کی جاری ہے کیا کہ اس جگہ پہ یہ گھر خریب سکتے ہیں کیونکہ گھروں کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تعمیراتی جو خرچیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو کیا کوئی جگہ بھی مقتص کی جاری ہے اس کے پاس پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ پانچ یا دس مرلے کا پلاٹ ہو شہر میں اگر ہے تو پانچ مرلے اور اگر بیات والی سائیڈ ہے تو دس مرلے تک آپ کے پاس پلاٹ ہونا چاہیے اس پہ ہم لون دیں گے اس میں کوئی یہ مقتص نہیں ہے کہ فلان زلے میں ہو جس زلے میں بھی ہے اور وہ وہاں اپلائی کر رہا ہے بندہ افرز کیا ہے بندہ لہور میں جاب کرتا ہے اس کا پلاٹ جو ہے وہ خانہ وال میں تو وہ خانہ وال میں ہم سے لون لے گا اور اپنا جو بھی افورڈیبل ہاؤس بنانا چاہتا ہے بنائے سر اس کا ریٹرن کا پروسیجر کیا ہے کب تک مطلب کی ریٹرن کر سکتے ہیں اور کس طرح ریٹرن کرنا ہے مونیسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن پہ کوئی آدمی بھی یہ لون لیتا ہے پندرہ لاکھ میکسیمم لون لے سکتا ہے لیکن کوئی آدمی چودہ ہزار سے زیادہ قیسٹ پر منت نہیں ادا کرے گا اور اس کے لئے ہم نے لون پیریٹ کو تو ایک سٹینڈ کر دیا ہے لیکن کس جس طرح میڈم صاحبہ کی ڈائریکشن ہے چودہ امسار سے زیادہ نہیں ہوگی سر اس سے پروڈیکٹ کی ٹرانسفرینسی کیسے دیکھی جائے گی کرز لوگ لے لیتے ہیں اگر نہیں بناتے کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر دیا کچھ اور لے لیا تو اس میں کوئی لیگل ایکشن ہوگا پہلا تو اس کا جو اس کا پلات ہوگا اس کو ہم مارڈ گیج نہیں کروا رہے ہیں رین نہیں رکھ رہے ہیں ہم اس پہ ایک لیئن کریئٹ کروا رہے ہیں کہ ریونیو ریکارڈ میں اندراج کروا دیں گے کہ یہ جو پلات ہے اس پہ پندرہ لاکھ یا آٹھ لاکھ یا دس لاکھ یکنا بھی وہ لون لیتا ہے اس پہ کرز ہے اور یہ بندہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا حالہ تو اس میں یہ رکھا ہوگا ہے دوسرا اس پروگرام کی جو بیلٹنگ ہے وہ بڑی شفاف ہے پی آئی ٹی بھی بیلٹنگ کرتا ہے پھر اس کے اوپر ایک پروگرام سٹیرنگ کمیٹی سینئر منسٹر کی سربرائی میں گورمنٹ نے نوٹیفائی کر دی ہے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کی تحت جو وی این ہے سی این صاحبہ کا اس وی این کے تحت جب یہ پروڈیکٹ چلنا شروع ہو جائے گا عوام کو ڈلیور رہنا شروع ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں کو اپنی چھت اپنا گھر مل جائے گا اور جس وجہ سے یہ وی این پی آر کیا گیا اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے انشاءاللہ گورمنٹ پنجاب سربرائی میں جو ایک جنون ضرورت ہے لوگوں کے پاس ایک سربرائی کے مطابق تو 2.5 ملین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے جو رینٹڈ بیلڈنگز میں رہ رہے ہیں جو کمپریسٹ اور سپریسٹ انوائرمنٹ میں زمین کی گزار رہے ہیں تو یہ ایک جنون ضرورت ہے اور اس کو گورمنٹ پنجاب انشاءاللہ پورا کرے گی جو پندرہ لاکھ رفے کا کرز دیا جائے گا تو اس پندرہ لاکھ رفے کے کرز میں جو کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ ہم گھر نہیں بنا پا رہے مطلب پندرہ لاکھ تو آپ نے دے دیا جتنا ہمچاری سے نہیں بنا پا رہے پھر ان کے لیے کیا ہے کچھ لوگوں نے کوئسین اٹھایا ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بیزاب کون کرتا ہے اور میں کوئی ہائی اینڈ کنسٹرکشن کی بات نہیں کرتا ہے ہم پھوڑی بل کی بات کرتے ہیں ہم چھت کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ایسکی میٹھ ہیں دو کمرے کیچن بات روم وہ پندرہ لاکھ میں اپنا بندہ گزارا کیا گھر بنا سکتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں آپ بینک میں جاتے ہیں تو آپ کو بیس بائیس پرکنٹ انٹریس ریٹ کے لون ملتا ہے اس میں کوئی انٹریس ریٹ نہیں ہے کیا جائے گا ایگریمنٹ کے تحت آپ نے بغیر کسی خرچے کے اوپر وہ ہی واپس کرنا ہے جتنا اوپر ٹیکسز ہیں جو ایکسپینڈیچر آئے گا وہ گورنمنٹ آ پنجاب افرور کرے گی یہ بینک ٹرانسفر ہوگا یہ ہم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور وہ بندہ بھی ایک اکاؤنٹ کے ذریعے واپس انسٹارمنٹ ہمیں جمع کرائے گا اس وقت تمہارے ساتھ اڈیشنل دی سی لہول عمر مقبول سا مجود ہیں سر بتائے گا جتنے بھی اپنی شرط اپنا گرسکیم کے طے پر یہاں پر شہری آ رہے ہیں کس کس ٹائم آ رہے ہیں ساتھ کیا کھا ڈوکومنٹیشن لے کے آ رہے ہیں اور پھر یہ بتائیں کہ کتنی دیر میں ان کا جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے بسم زیر احمد رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ نکھ صبح ہمارے آفیسز جو ہیں اپنا ہوا میں اور ایک ہمارا ایلیلنس سیل بنا ہو گا ہے ٹھیک ہے نو بجے یہ اوپن ہوتے ہیں چاہم پانچ میں تک یہ فنکشنل رہتے ہیں اور اگبائیس اگل سے لے کے بات کریں جو ہمارے پاس لوگ پانچ سا زالے کی لوگ آئے اور اس میں سے بھی ایک ہزار آٹھ سو خریر ہم ہمارے ستاف نے ان کی ہلپ کی اور ان کی جو فارم کو لیجیسٹ پرویا سر ڈوکومنٹیشن کے بارے میں پرادے کون سے کون سے ڈوکومنٹس رکھوا ہے جو ہے جس کا جو ہے پلوٹ وہ شہر کے لئے پانچ مدلے کا پلوٹ اٹ لیسٹ ہونا چاہیے اور پانچ سے کم ہونا چاہیے اور اگر کسی کا ویلیج کا کوئی ایریا ہے تو اس میں جو ہے سر ایک بڑا اہم سوال اکتم دن میں آیا کہ کچھ لوگوں کے گھر کافی پرانے ہو چکے ہیں باوجداد کی بنی ہوگئے ہیں خستہ حال ہے گرنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس کو گرا کے نیا بنا دی جائے تو وہ بھی الیجیبل ہیں اگر وہ چار پانچ مدلے سے کم کے پانچ مدلے سے کم کے لئے ہیں پانچ مدلے سے کم کے لئے ہیں وہ الیجیبل ہیں اگر وہ بلکل تقریب ہیں اور ان کی آگے جادہ سکوٹ نہیں کرنی ہے جو ہماری بلینسنگ ہیں جو ہماری انہوں نے سکوٹ نہیں کرنی ہے تو اس کے بعد اوپر دیا ہے موسیقی